جس دنیا کے آرام کے لیے ہم اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں جنہیں آسائشیں دینے کے لیے ہم بڑی بڑی مشکوشی سے مشقتیں برداشت کرتے ہیں جن کی راحتوں کے لیے ہم خود کو غموں کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن جو ہی ہمارا یہ دنیا کا سفر ختم ہوتا ہے انہیں ہماری نہیں اپنی فکر ستانے لگتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد ہمارا بنے گا کیا کاش وہ یہ بھی سوچتے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا اور ہمارے لیے دعا مغفرت وعیسال سواب کی کسرت کرتے جبکہ پیکے اجل روح لے جائے گا جبکہ پیکے اجل روح لے جائے گا جسم بے جان تڑپ کر ٹھہر جائے گا لہد میں کوئی تیری نہیں آئے گا تجھ کو دفنا کے ہر ایک پلٹ جائے گا دلاغا فل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلاغا فل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانہ ہے تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا زمین کی خاک پر سونا ہے ایٹوں کا سرحانہ ہے زمین کی خاک پر سونا ہے ایٹوں کا سرحانہ ہے تو موت کی یاد قبر کی یاد یہ ایک ایسا کام ہے یوں سمجھیں کہ ہمارا سارا نشا یہ سیدھا سیدھا ہو سکتا ہے بندہ اپنے آپ کو بالکل لیول پر لا سکتا ہے اگر وہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ مجھے مرنا ہے مجھے مرنا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے قبر کے امتحان ایک مریل سنت کا رسالہ ہے اس میں ایک روایت نکل کرتے ہیں کہ سیدھا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں رانگ کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں میری نعمتیں میری دولتیں کہاں ہیں تو وہ عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا وہ مردہ حضرت سے کہتا ہے اے کاش میں نے اپنے بال بچوں اپنی نعمتوں اور دولتوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی ہوتی کیونکہ تیرے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں آیا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبر آئے گا کام مال در وہاں نہ آئے گا راب لرشا یاد جد پچھت آئے گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اللہ پاک کے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی یہاں سے مر کر جاتا ہے نادم ضرور ہوتا ہے تو صحابہ اکرام علی امردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ندامت کس بات کی اگر وہ نیک ہو تو نادم ہوتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکی کر لیتا اگر خطاکار ہو تو ندامت اور حسرت کرتا ہے کہ گناہوں سے باز کیوں نہیں آیا مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مرات المناجی جلد سیون کے پیج نمبر 378 پر اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ موت سے پہلے زندگی کو بیماری سے پہلے تندرستی کو مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانتے ہوئے جتنا موقع ملے نیکی کر گزرے آج بڑھتی ہوئی عمر ہمیں اس بات کا احساس نہیں دلاتی کہ ہم مرنے والے ہیں جیہاں سوچے تو صحیح کیا ہماری طرح کے جو عمر والے تھے دنیا سے نہیں گئے چھلے گئے کہاں ہیں وہ بچے جو کھل کھلا کر ہستے تھے جن کا لوٹنا قدموں میں لپٹنا چمٹنا یہ سب ہم کو اچھا لگتا تھا غور کریں گے تو آج ان میں سے کئی قبروں میں ہوں گے کئی ایسے بچے تھے کہ جن کا اٹھتا ہوا کڑ خوبصورت چہرے خوبصورت بال ہم کو بڑے بھلے لگتے تھے لیکن آج وہ بھی کئی ایک دنیا سے چلے گئے ہمارے ساتھ رہنے والے جوان کڑیل جوان جو شادیوں کے ارمان تھے جن کے کہاں ہیں وہ قبر میں چلے گے قبر میں بلکہ بعض تو ایسے واقعات ہوتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں بظاہر تھوڑی دیر کے لیے تو ہلاتے ہیں لیکن در حقیقت ہم ہلتے نہیں ہیں ہم ہلتے نہیں ہیں خبر سن کر تو یوں سمجھے کہ دھماکہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا لیکن وہ خبر ہمیں ہلاتی نہیں ہیں کراچی میں ایک نوجوان کی شادی تھی اور وہ شادی کی تیاری کے لیے اپنے دوست کے ساتھ بیوٹی پولر روانہ ہوا جس نے آج کل دولے تیار ہوتے ہیں اب نیرنگی دنیا دیکھئے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کہ جس سفر کا تذکرہ ہم سنتے تو کہتے ہیں یا ڈراؤ تو نہیں اللہ کرے کے ڈر جائیں ورنہ یہ معاملہ تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے آتوں سے اپنے چانے والوں کو قبر میں اتارتے ہیں ان کی قبروں پر ہم نے مٹی ڈالی ہے ان کی تصویریں اپنی پروفائل پر رکھی ہیں لیکن سوچا تھا کہ کیا یہ چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ نوجوان بیوٹی پولر گیا تیار ہونے کے لیے دوست کے ساتھ نیرنگی دنیا دیکھئے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ہونے والا دولہ مینی بس کے پیوں میں آ کر وہیں انتقال ہو گیا اس کا اخباری اطلاعات کے مطابق میں نے خود خبر پڑھی دی کہ جب اس کا جنازہ لائی گیا میت لائی گئی ایمبولنس کے ذریعے کروا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا تو اس کی ایمبولنس میں اس کی لاش پڑھی تھی باہر لیکن گھر میں اس کی شادی کے گیت گائے جا رہے تھے یعنی تصور کریں تو غور اس خیال آئے گا کہ اس نوجوان نے تو یہ سوچا ہوگا نا کہ مجھے انقریب نیا لباس پڑھایا جائے گا مجھے تیار کر کے مجھے دھولا بنایا جائے گا اسے کیا معلوم تھا کہ اب تو انقریب اس کو کفن پہنایا جائے گا اس نے تو خیال کیا ہوگا کہ مجھے سجی سجائی کار میں دلھن کے پاس لے جایا جائے گا اسے کیا معلوم تھا کہ اس کو تو میت بس میں قبرستان لے جائے جائے گا اس نے یہ خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات میں اپنی نئی نویلی دلہن سے ملاقات کروں گا اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے نکی رین کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے تو میرے پیارے پیارے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس دنیا میں متعدد بچے پیدا ہوتے تو کچھ انسان یہاں سے رخصت بھی ہوتے یوں آنا جانا لگا رہتا ہے اس لیے یہ سمجھنا نادانی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے جنازے دیکھتے رہیں گے بھولیے مت ایک دن وہ آئے گا ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے چلو ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں واقعی آئے دن اٹھنے والے جنازے ہمارے لئے خاموش مبلک کی حیثیت رکھتے ہیں جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں جنازہ تو اعلان کر رہا ہے جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں تو جون جون مہینے دن سال گزرتے جا رہے ہیں زندگی ہم سے دور اور موت قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے کسی کو اگر ٹو تھاؤزن ٹو میں مرنا ہے تو گویا اس کے پاس صرف دو سال رہ گئے ہیں دو سال رہ گئے ہیں کسی کے عمر اگر پچپنس سال ہے پچاس سال اس کی عمر ہو چکی تو صرف فائیوئرز ہیں ہم سال گرے کرتے ہیں برڈے مناتے ہیں ہم یہ تو فرماتے ہیں اس کا ورڈ کیا ہے سال گرے سال گرے ایک سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا ہر آنے والا لمحہ موت کی طرف ہمارا ایک قدم ہے ہم اگر پانچ سال کے بعد دنیا سے جائیں گے ایک دن اگر ہمارا کم ہوا تو گویا اب یہ چار سال اور تین سو چونسٹ دن رہ گئے ہمارے پاس ہم دنیا میں مقتصر سے وقت کے لیے آئے اور دنیا سے جائیں گے اپنی سانسوں کو غنیمت جانیے گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کمانے میں مصروف ہو جائیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آنے والے کل کے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے پھر وہ کل تو آتا ہے مگر اس کا انتظار کرنے والے اپنی قبر میں اتر چکے ہوتے ہیں سیدنا منصور بن امار رحمت اللہ